بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہمیں ایک کباز کے ایسے پلات میں موجود ہیں جس کی عمر تقریباً 70-75 دیز کے قریب ہے اور اس پلات پر کٹن کے اس پلات پر تقریباً 20 سے کٹا یہ پلات ہے کوئی بھی رکھ سوچنے والے کے منتے لیے بھی تقوی اس پر نہیں کر دیا تو تمام رکھ سوچنے والے کے لیے اس کے اندر موجود ہیں وائرس کا حملہ بھی ہے اگر میں اس پلات کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ سامنے ایک فودہ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ سفید مکی کی شدت کی وجہ سے پتے بلیک ہو چکے ہیں کالے ہو چکے ہیں سفید مکی سوٹی مولڈ صورتحال اختیار کر چکی ہے یہ سوٹی مولڈ کنڈیشن اس وقت بنتی ہے جب سفید مکی اپنا گھر بنا لیتی ہے سبستیلے کی اگر ہم بات کریں تو سبستیلہ یہ دیکھیں لیول ہے ایک فی پتہ جبکہ اس پتے کے اوپر تین ایک دو اور تین دانے موجود ہیں ابھی ہم آور پتے کو دیکھیں گے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں ایک ہے موجود اور تھرپس کا لیول اگر ہم دیکھیں تو تھرپس کا لیول بھی بہت زیادہ ہے یہ اگر ہم یہ دیکھیں جی یہ اس پتے کے اوپر بھی سبستیلہ آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ نو دس گیارہ پارہ تیرہ تیرہ دانے موجود ہیں دیکھیں جی سبستیلے کا لیول ہے ایک فی پتہ سبستیلہ ہمیشہ گرم اور بارشی موسم میں حملہ کرے گا اور اس سال جیسے کہ آپ دوزار بائیس کی بات کریں تو لگاتار بارشی موسم ہے تو بارشی موسم کی وجہ سے سبستیلے کی کالونی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو سبستیلہ وہ واحد راستو سنے والا چیڑا ہے جو نرم پتوں سے راستو سے گا اور کات کات کی مکمل طور پر بازی کرنے گا اور پودے کی مصل کو مکمل طور پر تباہ کرنے گا یہ اس پودے کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں سبستیلہ اپنے تریشور لیول سے اوپر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھریپس کی تھریپس کی یہ دیکھیں تھریپس بھی موجود ہے اور یہ تھریپس کا لیول جو ہے تھریپس کی تھریپس کیا کرے گی رگوں رگیں کاتے گی اور پتہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ایسے الٹا ہو جائے گا پتے پچھلی طرف سے ایسے سلوری چاندی جیسی اپیرنس دیں گے پتے کٹھے ہو جائیں گے اور رس سوسنے والے کیڑے جیسے میں میں نے بتایا کہ سفید مکی ویکٹر بھی ہے وائرس کا کٹن لیف کارل وائرس کا سفید مکی کی شدت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر کٹن لیف کارل وائرس بھی ایدھر موجود ہے تو اب ایک چوتھی چیز بھی اس پلاٹ میں موجود ہے جس کا دوزار بائیس میں ارلی کٹن پر بھی اس کا حملہ نظر آ رہا ہے اور وہ ہے فنگس مرچھاؤ یہ دیکھیں کہ ریڈننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ جب پودے کی امیونٹی رسٹ اس نے والے کیڑوں سے ڈاؤن ہوگی تو اس سے بھی یہ بیماری زیادہ شدے ترکتیار کرے گی تو اوورال اب اس کا حل کیا اس کا حل یہ ہے کہ دس دن کے وقفے سے سفید مکی کا سبس تیلے کا پٹرول کرنے کے لیے دس دن کے وقفے سے دو سپلے کروائے جائیں تو میں اس کے لیے ڈومی جس کے اندر فلو نکا میٹ زہر ہے اس کا اور اس کے ساتھ سالویگو جو ایک سنجنٹا کا بہت اچھا پروڈکٹ ہے ایبا میکٹن پلاس ہے مطاقزم اس کے اندر زہر ہے دس دن کے وقفے سے اس کے دو سپریے کی میں سپارش کرتا ہے سالویگو پانچ سامل سولیٹر پانی میں ڈومی فلو نکا میٹ ایک سو بیس گرام کا پیک ہے ساٹھ گرام پر اکڑ کے حساب سے اگر دو سپریے کروائے جائیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ پلارٹ میں کوئی مسئلہ باقی رہے گا یہ پلارٹ مکمل طور پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی سپریے کے بعد کی صورتحال بھی دکھوں بہت شکریہ